میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے لباک آپ کی تمام پریشانیے قتم کر دیں عمل کی شرائط شروع میں آپ کے ساتھ پیش کر دیئے گئے ہیں عمل کی شرائط آپ وہاں سے بہ آسانی اختیار کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے ویسے ہی آپ اختیار کریں گے جو آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب اور بہت ہی آنا مقلین کا عمل ہے عیتر کرسی ہزاری چڑی موسیٰ پیغمبر کی سواری خدا کی خدائی محمد کی بادشاہی لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی اے جبرائیل حاضرہ دکھا تجھے حضرت علی شیر خدا کی دعائی بی حق کے لا الہ الا واہ محمد رسول اللہ یہ عزائمت تھی اب آپ کو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کمرہ پاک صاف ہو کمرے میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو ٹی وی وہاں پر چلتا نہ ہو اور کبھی اس کمرے میں گانا یا کوئی فہاشی کا کام نہ ہوا ہو عداب حاضرات اور شرائط کا خاص خیال رکھیں ایک دفعہ ان کو لازم سننے پرحید جلال جمالی کی ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے وہاں سے دیا پرحید جلال جمالی کا بہ آسانی طریقہ اختیار پتا کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر ذکات کے اس عمل کو کامیاب بنایا جائے تو آپ نے سب سے پہلے داک صاف کپڑے پہن کر داوز ہو کر اگر بطی سلگا کر اور جائے نماز پر مشرق کی سمت جائے نماز کو بچھا لیں اور خود اس پر بیٹھ کر جو مشرق کی سمت ہے اس طرح مو کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے سامنے صفیب بٹھائی یعنی شریلی یا پھر مٹھائی برفی پر صفید رنگ کی ہو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی کی نیاز سے لانے ہیں چند عدد غلاب کے تازے پھول بھی ساتھ رکھ لینے ہیں جب آپ مٹھائی پر نیاز دلا لیں تو مٹھائی خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی تقسیم پہلے کریں اور اب آپ نے جو ہے اپنی ہاتھ کے دائیں گوٹھے کر یا ہتھیلی پر سیاہی یا کاجل لگانے نہ ہے گیارہ مرتبہ تروشی پڑھ کر اٹھائیس مرتبہ جو پر میں نے آپ کو عزائمت بتائی ہے وہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے اور اپنی نظروں کو اسی سیاہی کے اوپر خور سے دیکھتے ہیں نظروں کو گاڑی رکھیں جیسے ایک دم آپ کے اوپر مقلن کا نزول ہوگا کاجل کی سیاہی میں آپ کو حرکت محسوس ہوگی اور پس آپ سمجھنے مقلن کی حاضری ہو گئی سب سے پہلے مقلن کو سلام پیش کریں اور سلام پیش کرنے کے بعد ان سے عرض کریں جو آپ نے بات ان سے پہنچنی تھی جس مقصد کے لئے آپ نے ان کو حاضر کیا ہے ہر سوار کا جواب بلکل جرست ملے گا جب آپ سوار کا جواب حاصل کر لیں تو پھر مقلن کو شکریہ دا کریں سلام السلام علیکم کہہ کر رکھ ست کریں کاجل کی سیاہی کو پاک صاف کپڑے سے صاف کر دیں اور اپنے اوپر تین مرتبہ دو دیبراہی میں تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھ کر دم کریں تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ یا کوئی رجت کا شکار نہ ہو اگر آپ یہی عمل کسی بچے لیے پڑھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو طریقہ آپ کے اپنے لئے آپ نے پیش کیا تھا یا اپنے لئے اختیار کیا تھا وہی طریقہ بچے کے لئے اختیار کریں تو بہت چندی آپ کو جو ہے موکلین کی حاضری کا نظور ہو جائے گا اس کے بست آپ جو جی سوال پچھے ہیں بہت سانی آپ کو اچھا سوال کا جو آپ ملے گا اور کسی قسم کی بلدگی تو انجاز ہی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرے عمل پسند آ رہے ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں لائک کریں شیئر کریں کرمکس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تاکہ موٹیفیکشن آپ کو جاری کر دیا جائے اجازت دیں اللہ حافظ گھتی اور سبسکرائب سبسکر لاشد کچھلا موسیقی